ہےھی آج ہم نے چیئے شاہ جو کہ یقی کیوں کہ کیوں کہ تمام بے پوچھتے ہیں اچھا یہ مؤسس سامسنگھ کا موبائل آیا ہے ایم ٹین ہے اس کا ہم نے پینل چینج کرنا ہے اس پینل ویوٹس یہ دیکھیں پینل ویوڑز ڈامیج ہو گوا ہے اس کا پینل ہے آج ہم اس کا پینل چینج کریں گے اس کے سب سے پہلے ہم نے نیچے کے تین پیچ کھول لینا ہے اس کی بیٹری کو ہم نے ڈسکنیکٹ کر لینا ہے اور جب ہم نے پینل فٹنگ کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے ہمیں مطلب اوپن چیک کرنا پڑتا ہے مطلب پینل اوکی ہے اس کے بعد پھر ہم اسے اچھی طرح بار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی سٹرپ لگائیں گے ڈسپلی کی یہ ویوز آپ چیک کرنے ہی آن ہو گئے یہ ویوز آن ہو گئے سٹ مطلب پھر ہم اس کی بروپر اوپن کر کے فٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو ویورد مشین پر رکھیں گے ہیوٹولی مشین پر رکھیں گے دو سے ڈائی منٹ کے لیے ہم اس کو رکھیں گے تاکہ یہ اچھی ترہا ہیوٹ سے محرم ہو جائے گا بہترنے میں کوئی ہوگیا بھائی بنز کو ڈائی منٹ کچھ زیادی میں در دنیا سکے دو سے بترینے چل زیادی ہم نے اس کا پینل اتار لیا ہے اب ہم نے اس کے کڑے کی اچھی طرح سے صفائی کر لینی ہے اس کی جتنی اچھی ویور صفائی ہو جائے گی اتنی اچھی اس کی فٹنگ بیٹ جاتی ہے مطلب فٹنگ میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں آتا یہ دیکھیں کافی سارا ہے مطلب اس کی کامشم ایکسٹر ہوتی ہے اس کی اچھی طرح صفائی کر لینے چاہیے ہم نے اس کی ساری صفائی اچھی طرح کر لی ہے اس کے بعد ہم اس کو لیکوڈ سے یا کسی بھی چیز سے اچھی طرح سے کپڑے سے ساف کر لیں گے مطلب یہ صفائی اچھی طرح ہو جائے کوئی چیز رہنا جائے اس کے اندر چک کریں اور اس کا کیمرے کی لازمی ہے اپنے کارٹن برڈ سے یا کسی بھی چیز سے لازمی ساف کر لیں کیونکہ اگر مومنٹ ڈسٹ رہ جاتی ہے جس سے کیمرے کا زر تھوڑا سنا بلار ہو جاتا ہے اور ہم نے اس کا عام کر سا ہے جوڑا سنا بند ہے ہم نے اسے لکس پر اپنے اٹھانے ہیں یہ ویورٹ اس کے ہم نے لکس پر اٹھا دی ہیں اب ہم اس کو آن کر کے بچے کر لیتے ہیں یہ ویورٹ آن ہو گیا اب ہم اسے خلوز لانے ہیں اب اس کے بعد ہم نے اس کا بیک آور کو اچھی طرح اٹھا لینا ہے لکس اس کے فرنٹ سے بٹھانے ہیں سب سے پہلے یہ ویورٹ یہ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ بیک آور اس کا بیٹھ گیا ہے تکی ریلز اب ہم اس کو دام سے اچھی طرح جوڑ لیمیں سنسر اور کیمرے کا آپ نے ہمیشہ سے دیان رکھنا ہے کہ اس پر اپنی کام بلکل نہیں کرنا رہا تو انجسا دیان رکھنٹ کشید تو انجسا دیان رکھنٹ کشید تو انجسا دیان رکھنٹ کشید یہ کمپلیٹ ہوگی کہ اب ہم نے اس کی رب پر فٹنگ کر دینی ہے اور ریوز جو ایکسٹرا کم رہ جاتی ہے اس کو ہم بعد میں اچھی طرح رب بھی کر سکتے ہیں یہ رب بھی ہو جاتی ہے اس کا ایشو نہیں ہے مطلب یہ ٹیپس ہم لگا رہے ہیں اس سے فٹنگ ایک تو سکچی ہو جاتی ہے فٹنگ اکوریٹ ہو جاتی ہے اور یہ ٹیپس دو تین گھنٹے تک مددہ اس کو رموو کر دیں ٹیٹیو ویورز یہ کمپلیٹ ہم نے اس کی فٹنگ کر دی ہے ہم سامسنگ ایم ٹونٹی کی اب آپ چیک کر لیں ٹیٹیو ویورز اوکے جی اللہ حافظ